اسلام علیکم میں ہم وجہات علیہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں شہیان وجہات تو آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں چودہ گست کے حوالے سے کہ ہم چودہ گست کا دن جو وہ کس طرح منائیں گے تو چلیے بات کرتے ہیں چودہ گست کے حوالے سے لیکن ہم پاکستان میں اپنے چودہ گست کو کس طرح ریپیزنٹ کرتے ہیں کس طرح پاکستان میں جو ہے جو چودہ گست وہ منائی جا رہا ہے پاکست کا مہینہ آان پہنچا ہے وہ دن لما با لما قریب ہے جب پورے پاکستان میں ایک جشن کا سماہ ہوگا یقیناً زندہ قومیں اپنا یومی ازادی جوش و جذبہ سے بناتی ہیں اور اس دن اپنے ان محسنوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جن کے انگرین قربانیوں کے تفیل ہمیں ازادی جیسی نعمت حاصل ہوئی اب معلوم نہیں ہم زندہ قوم ہے یا نہیں مجھے اس میں کچھ شک و شبہ ہے لیکن بہرحال ہم بھی جشنی ازادی منائیں گے اور خوب منائیں گے اب کس طرح منائیں گے یہ سوچنے والی بات ہے تیرہ آگست کی رات کو دیر تک باہر بیٹھ کر دوستوں کے ذات ہلا گولا کریں گے کوئی انڈین مووی دیکھیں گے ظاہر آگلے دن چودہ آگست کی چھوٹی ہوگی تو دیر تک سویں گے اور چودہ آگست کو موٹر بائیک کا سلنسر نکال کر دوستوں کے ساتھ مزارن ہلا گولا کریں گے جلوس نکالیں گے مگر بھی لباس زبطن کرتے ہیں کہ موٹر بائیک پر تین تین دوست بیٹھیں گے چونکہ ہم ایک آزاد قوم ہے اور ہم اپنی شرٹس بھی نہیں گال دیں گے بس زرہ سب سے مختلف نظر آنے کے لیے موٹر بائیک ہو یا گاڑی فل والیوم میں میوزک تو لائف کا حصہ ہے نا کیا شان سے جلوس نکالے گا سیٹیاں بجیں گے اور قربانی دینے والے مقراجی تحسین پیش کریں گے اور اپنے ساتھ پٹاکے تو ضرور رکھیں گے جب کوئی گاڑی پاس سے گزرے گی تو پٹاکہ پھینک دیں گے لڑکیاں ہوئی تو بھی چکھیں ماریں گے اگر آنٹی انکل ہوئے تو ہمیں کسیں گے مکہیر ہم جشنے آزادی منہ رہے ہیں اب کوئی امرجنسی میں جا رہا ہے تو ہمیں کیا ہم تو اپنا جشنے آزادی منہیں گے اور روڈ بلاگ کریں گے اور روڈ بلاگ کر کے آنے جانے والے کو اپنا ٹیلینٹ دکھائیں گے اور یہیں پر بس نہیں کریں گے جہاں پر دل چاہے گا رکھ کر رکھ کریں گے شہر کے چوکوں پر ڈانس کیا جائے گا اس کے علاوہ میوزیکل نائٹس ہوں گی اور گروپس میں مل کر دھوم مچائی جائے گی یہ تھا ایک عمومی رویہ زندہ قوم کا آزادی والے دن کہ ایسا نہیں ہو سکتا چودہ گھرس کا دن صبح صبح جلدی اٹھا جائے اور اللہ کے حضور جھک کر شکرانہ دا کیا جائے اور اپنے ملکوں قوم کی سلامتی کے لیے دعائیں کی جائیں جن کی وجہ سے ہم آج آزاد قوم ہیں اور اپنے رب سے اپنے گناہ اور کتائیوں کی معافی مان کر اپنے ملک کے لیے سلامتی کی دعا مانگیں کوشش کریں اپنے وطن کے لیے سوچیں کہ ہم اس کی تعمیر و ترقی کے لیے کیسے اپنے کردار کو پال بنا سکتے ہیں اس دن اپنے ہر عمل سے ظاہر کریں کہ ہم ایک زندہ قوم اور موزیب قوم ہیں گھر میں ہوئے ہیں گھر سے باہر اپنا کام کرتے ہوئے یہ ضرور سوچیں کہ اس کام سے میرے پیارے پاکستان کو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا اپنے ملک کو گندہ ہونے سے بچائیں اس دن اپنا قومی لباس پہنا جائے اپنے ہم وطنوں سے پیار محبت اور عویداری کا صلوق رکھا جائے کوشش کریں خود بھی اپنے بڑوں کے پاس بیٹھ کر پاکستان کی کہانی سنی جائے اور پچوں کو بھی سنائی جائے تاکہ ہمارا کون جو بے ہسی کی وجہ سے سرد پڑ چکا ہے کچھ کرم ہو اس دن کو ایک مٹل دن کے طور پر منایا جائے باقی سارا سال بھی ہم خود کو اس بات کے پابند رکھیں کہ ہم اپنا کام امانداری سے کریں گے پاکستانی ہونے پر فخر کریں گے اپنی زبان اپنی تہذیب اپنا لباس ہر چیز ہمارے لئے مقتم ہوگی پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اس کو ایک اسلامی طریقے سے ہی منایا جائے اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح مناتے ہیں یہ آپ کس طرح منایں گے